بڈی وننگ فرنڈز ہمارے اس چینل کانونی کروشنی میں آپ سبی کا بہت بہت ساگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ ارمینل کیسز کے اندر سمجھو تھا کیسے ہوتا ہے مان لیجئے اصل میں کیا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر لڑائی ہوئی تھی اور لوگ جا کر کے ایفائر درج کر آئے تھے پھر وہ سمجھتے نہیں ہے اس چیز کو کہ بھئی آپ اس چیز کو واپس سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے نہ سمجھی اور نادانی میں جلد بازی میں اپنی ایفائر کو درج کرا دیا تھا یا پھر آپ اس میں نہیں ہو کر کہ کسی ایسے بندے سے لڑائی ہوئی ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں پھر بھی اگر آپ راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا راضی نامہ کس طرح سے آپ کا کیس کو ختم کر سکتے ہیں تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری چیزیں بتانے والا ہوں کہ تھانے پر تو کیسے ہوگا اور تھانے پر نہیں ہونے پر کوڈ میں کیسے ہوگا اور تھانے پر کب تک آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں اور پھر تھانے سے معاملہ اگر آگے کوڈ میں چلا گیا ہے تو کوڈ میں کس طرح سے آپ راضی نامہ کریں گے تو دوستو مان لیجئے کسی بندے نے جا کر کے ایفائر میں کمپلینٹ کی تھانے پر جس کے ساتھ گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے وہ جاتا ہے تھانے پر ایفائر درج کرانے کو اس نے جا کر کے ایفائر درج کرانے کی نہیں ایک لکھت میں ایک کمپلینٹ دی کمپلینٹ دینے کے بعد جو وہاں پر پولیس حدیق آ رہی ہے وہ اس بندے کو بلاتا ہے یا اس کو پکڑ کے لاتا ہے جس نے اس طریقے کا اپراد اس کے ساتھ کیا تھا جس نے کمپلینٹ دی ہے اس کے ساتھ ایک اے بندہ ہے اے کے ساتھ بی نے مار پیٹ کی تھی تو بی کو لے کر کے آتی ہے پولیس اب بی اور ایسے دونوں سے بولتی کہ آپ دیکھ لیجئے آپ کو اگر راضی نامہ کرنا ہے تو آپ کر لوں اور اگر آپ راضی نامہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں اے فائر درج کر کے آگے کارے بھائی کریں گے ایک چل میں کیا ہے جو پولیس اس چیز کو کیوں کہتی ہے پولیس کا انٹینشن یہ رہتا ہے جو سرکار ہے اس کے کارے کال کے اندر اتنا پرسنٹ کرائیم ریشیو رہا دوزار اٹھارہ کے اندر تو اس چیز کو انکریز نہ کر کے ڈکریز کرنے کے پیچھے ان کی منشہ رہتی ہے تو اس ویے سے وہ اوفر کرتے ہیں چھوٹے معاملے کے اندر جو زیادہ گمبیر معاملے نہیں ہوتے ان کے اندر اوفر کرتے ہیں گمبیر معاملے کے اندر راضی نامہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے تو وہاں پہ اس چیز کو اگر آپ کی کمپلینٹ کو درجی نہیں کیا گیا ہے تب تو وہی پہ آپ کا معاملے ڈسپوزل ہو جائے گا اور آپ کو سمجھوتا کرا کر کے واپس اپنے اپنے گھر بھیجے جائے گا اے فائر نہیں کٹی ہے ابھی آپ کی صرف کمپلینٹ کے آدھار پر ہی سیٹلمنٹ ہو گیا مان لیجئے آپ کی آپ نے اے فائر درج کرائی کسی اے بندے نے اے نے اے فائر درج کرائی اور اے فائر درج ہو گئی اے فائر کاٹ دی اب وہ اس بندے کو پکڑ کر کے لے کے آتی ہے جس نے بے اے کے ساتھ مار پیٹ کی تھی بے نے مار پیٹ کی تھی اے فائر کٹ چکی ہے تب اے سیس تھی کے اندر اے فائر کٹنے کے بعد ایک کوپی چلی جاتی ہے کوڈ کے اندر کوڈ کی نوٹس میں آجتی ہے وہ چیز تب آپ کو راضی نامہ کرنا ہے تو راضی نامہ کو یا تو وہ اے فائر لگا کر نٹھائے گی کوڈ پولیس یا پھر راضی نامہ کو اس کے ساتھ فائل میں پیش کرے گی اب اے فائر کے بارے میں نے ویڈیو بنا رکھا آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اصل میں کیا ہے بندہ اے ہے جس نے اے فائر درج کرائی تھی اس کے بیان لے گی پولیس اس میں وہ اس طریقے کی چیزیں لکھوا دے گی کہ صاحب میرے تو غلط سیمی کے اندر بیان کے اندر غلط سیمی میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس ویہے سے میں نے اے فائر درج کرائی تھی تو پولیس اس کو یہ کرتی ہے فالس ریپورٹ مان لیتی ہے اور اے فائر لگا جاتی ہے اے فائر لگا کر کے کوڈ کے اندر پیش کر دیتی ہے تو معاملہ وہیں پہ اس کے لئے ختم ہو جاتا ہے جس کے اوپر اے فائر درج ہوئی تھی کوڈ کی طرح سے نوٹس آتا ہے ایک بندے کے پاس جس نے اے کے پاس جس نے کمپلنٹ کی تھی پھر وہ کوڈ میں جا کر کہتا ہے صاحب میں نے غلطی سے اے فائر درج کرائی تھی میرے کو غلط سیمی ہو گئی تھی میں اس معاملے کے اندر آئے کاروے نہیں جاتا وہاں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے یا تو اور یا پھر آپ نوٹس ریسیوٹ کر لو آپ کوڈ میں نہیں جاؤ تو کوڈ خود سمجھ جاتا ہے کہ بھئی سامنے والا چاہتا ہی نہیں اس کیس کو آگے چلانا یہ دو طریقے تو ہو گئے اپنے کہاں کے پولیس تھانے کے اب مان لیجئے اے فائر درج ہو گئی سارے بیان ہو گئے پولیس والا نے سب کی بیان لے لیے اس کے لئے لیے جس نے اے فائر درج کرائی تھی اس کے جو ساتھی ہیں ان سبھی کی بیان لے لیے نقشہ موقع بنا لیا فرد گرفتاری بنا لی ساری چیزیں بن کے کمپلیٹ کر لی ایک چارٹشیٹ بن کے تیار ہونے والی ہے اس ٹائم آپ اگر راضی نامے کی پیشش کرتے ہو تو صرف آپ کی راضی نامے کو جو ٹائپ کرا کر کے آپ کوٹ کے اندر آپ کو وہ تھانے کی فائل میں جو ہے نا اس میں اٹیج کر سکتے ہیں راضی نامہ کوٹ نہیں ہوگا کیونکہ ساری پروسیڈنگ ہو چکی ہے جتنی بھی کاریاں ہوگئے وہ کوٹ کے سمجھ جانی جانی ہے فرد بہرحال یہ ہے کہ آپ کا چالان پیش ہوگا کوٹ کے اندر چالان پیش ہونے کی بات آپ کوٹ کے اندر راضی نامہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا معاملہ بیلے بل ہے جیسے 323, 341, 352 333, 333 ایسے معاملے ہیں جو بیلے بل آفنس ہوتے ہیں اور ان معاملوں کے اندر آپ جا کر کے راضی نامہ پیش کریں گے اور معاملہ سیم ڈی ختم ہو جائے گا لیکن کچھ معاملے ہوتے ہیں جیسے کوئی 325 اور 324 498 420 379 ایسے معاملے ہیں جن کو کوٹ سے پرمیشن لے کر کے آپ کو ڈسپوس کرنا ہوتا ہے اب اس میں جو دھارائیں ہوتی ہیں کچھ دھارائیں ہوتی ہیں اس کے اندر جن میں آپ کا راضی نامہ ہو جاتا ہے اور کچھ دھارائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا راضی نامہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے 498 اے ہے اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے 323, 41 بھی جڑی ہوئی تھی اس کے اندر تو ان میں راضی نامہ کر دیں گے اب جو 498 اے ہے اس کو سمجھو آپ آپ کی وائف نے آپ کے ویرودے کے اے ہے اے کی وائف نے اے پر ایک کیس کیا کہ بھئی میرے کو دہش پر تاریت کرتے ہیں مارپیٹ کرتے ہیں تو مارپیٹ کے پر تو راضی نامہ ہو گیا لیکن جو 469 اے اس میں راضی نامہ نہیں ہوتا اے سے ستھی کے اندر کوٹ میں بیان ہوں گے آپ کی وائف کے اے کی وائف کے بیان ہوں گے اور بیانوں میں ان کو بدلنا ہوگا بیانوں سے جو پولیس میں دیئے تھے پولیس میں جو بیان دیئے تھے اس سے بدلتے ہوئے تھوڑے بہت اور بیانوں کو وہاں پہ پیش کوٹ میں کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی معاملہ ڈسپوزڈ ہوتا ہے بہنس بھی ہوتی ہے ساری چیز ہوتی ہے اس کے اندر تو اگر راضی نامہ کوٹ میں کرنا ہے تب بیلے بل کے اندر تو ترنت ہو جائے گا لیکن جو معاملہ بیلے بل وہ نہیں ہے بیلے بل نہیں ہے اور جو کمپاؤنڈی بل نہیں ہے جن میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر آپ کے ایویڈنس کرا کر کہ ہی معاملے کو ڈسپوزڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے یہ ویڈو کرنے والی جو بات ہے یہ سب فالتوں کی باتیں کوئی بھی ایفیر دن جانے کے بعد ویڈو نہیں کر سکتا راضی نامہ سٹلمنٹ سمجھوتا کر کہ ہی معاملے کو ڈسپوزڈ کیا سکتا ہے اور جو ہاں پر جو دھارہ ہیں جن میں راضی نامہ ہو نہیں سکتا ہے وہاں پر آپ کو بیان بدلنے کے بعد معاملے کو ختم کرنا ہوتا ہے یہ ہو گئی ایک چیز اب معاملہ ہم لے لاتے ہیں 307 کا جو کہتا ہے ہتھیا کا پریاس اور 308 گیری زیادہ تن ہتھیا ایسے معاملے کے اندر آپ راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوٹ کے اندر پیش کرنا پڑے گا راضی نامہ وہاں پر آپ کو جو کوٹ ہے وہ خارج کرے گا دسٹک کوٹ تک میں پاور نہیں ہے آپ کی راضی نامہ کرانے کی انسیکشنز کے اندر تو آپ کو جانا ہوگا پھر ہائی کوٹ چار سو بیسی کے اندر آپ ہائی کوٹ جا کر کے اس بندے جو آپ نے راضی نامہ پیش کیا تھا کوٹ کے اندر وہ لیں گے ایک تو آپ اور سو روڈر کو جو راضی نامہ آپ نے جو کوٹ پیش کیا تھا اس کو کوٹ خارج کریتا ہے ڈسٹک کوٹ میں جو آپ نے راضی نامہ پیش کیا تین سو سات تین سو آٹ کے اندر اس کو خارج کرے گا ڈسٹک کوٹ اس کی کوپی نکلوا کر نکل نکلوا کر آپ کا وکیل پیش کرے گا ہائی کوٹ کے اندر اور وہاں پر آپ کی طرف سے پیریزی کرے گا دونوں کی طرف سے کہ میں ہم دونوں کا ان دونوں بندوں کا راضی نامہ ہو چکا ہے آپ دونوں کو بھی جانا پر سکتا ہے ہائی کوٹ ساتھ میں اور وہاں پر بھی کچھ کاغذی کاریوائی آپ کو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر جب آپ کے راضی نامہ سیٹلمنٹ ہو جائے گا تو وہ ہائی کوٹ آپ کی جو ای فائر تھی اس کو ہی ختم کر دے گا کوش کر دے گا اور اس کے بعد صرف وہاں سے آپ کو اس کو اوڈر کو لانا ہے اور آپ کے جس ڈسٹک کوٹ میں آپ کا کیس چلنا ہے وہاں پر آپ کو پیش کرنا ہوگا آپ کا وکیل ہوگا ڈسٹک کوٹ کے اندر آپ اس کو لاکر کے دے سکتے ہیں وہ کوٹ کے اندر پیش کر دے گا اس کے بعد آپ کا معاملہ پرمننٹلی ڈسپوزڈ ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا ایک کوپی آپ تھانے پر بھی دے سکتے ہیں اسی آرڈر کی جو ہائی کوٹ سے لے کر کے آئے کہ ہمارا معاملہ تھا جو وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب بھی آپ کو راضی نامہ کرنا ہو تو اس طریقے سے ہی راضی نامہ ہوتا ہے امیت کرتا ہوں آپ کے ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھ سے آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایپ بھی پر آپ مجھے فولو کر کے میسیج میں آپ سوال کر سکتے ہیں اگر میرے کو کوئی نیا ویورز دیکھ رہا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں کیونکہ میرے ایسے ویڈیوز آپ کو تب ہی نوٹیسکیشن میں ملیں گے تب آپ اس کو بیل آئیکن کو کلک کریں گے اور دوستو ایسے ہی ویڈیو آئی بٹن میں آپ کو کلک کر کے اور دیکھ سکتے ہیں میرے آئی بٹن میں میں لکھ دے دوں گا سب ہی ویڈیوز کے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں